خیبر پختونخواہ سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی آج خیبر پختونخواہ میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منع ہے ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فسلیٹیٹ کریں آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے جلسے کے اندر ہی وہ مانگ لیں گے وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے شیرف زنب مروت صاحب ہے ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے عمر یوب صاحب کی بھی طبیعت خراب یہ وہی کر سکتے ہیں خیبر پختونخواہ سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک تو پہلے رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک فساد کا وہ چہرہ دیکھا جس کے اندر سڑکوں پر جلاو گھراؤ آگ لگانا سڑکیں بلوک کرنا پولس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا شیشے توڑنا اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ یہ دو تین واقعات کل رات کو تحریک فساد جو ہے وہ آرڈری کر چکی ہے تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے یا اس طرح سے آگ لگا کے تنصبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی آپ کا تو رتی کوئی کانٹریبوشن نہیں ہے اس شہر کی خوبصورتی کے اندر اس شہر کو دوبارہ بنایا اور سوارا جا رہا ہے چیف مستر صاحبہ کے طرف سے یہ اس کے اندر گنڈی ڈال سکتے ہیں ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں اب جو دوسرا ایک چیف مستر ہے جو خیبر پختونخواہ سے آ رہا ہے وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی سیاسی جماعتیں اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلے لے کر وہ کر کے اور یہ ان کا اپنا اوفیشل واتس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا جس کے اندر بقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کے آپ نے یا حاضری لگانی ہے ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فسلیٹیٹ کریں ہمارے ملازمین تو بچارے مصروف ہیں وہ کام کر رہے ہیں اب ان کے جو ملازمین کو یہ لے کے آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے چیف نیسر صاحبہ کی طرف سے آپ کھل کھلا کے جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں یعنی ڈبل وان ڈبل ٹو کو لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوگا کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم آپ کو ائر ایمبلنس کے ذریعے لفٹ بھی کروا دیں گے اور آپ کے لئے جو ہے وہ آپ کی صحت کی جو ہے وہ پوری ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے تو یہ ڈبل وان ڈبل ٹو اس خیبر پختونخواہ جو ہزار ڈیڑھ ہزار ارب کا مکروز شہر صوبہ ہے نا جہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں جہاں سپتالوں کے ملازمین کو تنخواہی نہیں مل رہی ہیں وہاں پر یہ اتنے کروڑوں کا خرچہ کر کے جو ہے ان ملازمین کو یہاں لا کر خیبر پختونخواہ کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں دوسرے وہ کرینیں اٹھا اٹھا کے لارے ہیں اور جو انٹر چینجز ہیں اس کے اوپر بہت ساری مشینری پہنچ گئی ہے تو آج خیبر پختونخواہ میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منا ہے کسی بھی طرح کی کوئی فسیلٹی جو خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو آج چاہیے ہوگی وہ آج ان کو پھر سے نہیں ملے گی چونکہ پچھلے چھے مہینے سے یہ صرف جلوس نکال رہے ہیں کوئی ایک فلاہی پروجیکٹ آج گھنڈا پور صاحب پہلے تو انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ شاید پہنچ ہی نہ پائیں اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے ویسے اتفاقن جو شیر عبدالمروز صاحب ان کو بھی کرونا ہو گیا عمر ایوب صاحب کی طبیعت خراب اور ایک صبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا بزار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں جو آ رہا ہے میں بڑا بیمار ہوں تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے آئیں ضرور آئیں شوق سے آئیں کل جو انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفت کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ مافی مانگیں گے اور وہ ریٹن بھی مافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے اور جلسے میں بھی مافی مانگیں گے تو بہت سوچ بچار کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ آج وہ مصروف ہوں گے جلسے کے اندر تو چلیں ریٹن مافی نہ بھیجوائیں جلسے کے اندر وہ مافی مانگ لیں گے وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے مافی کا گنڈا پور کی جلسے کے اندر مافی کو ہم اکسپٹ کر لیں گے